السلام علیکم امید کرتے ہیں خادیت سے ہوں گے آپ لوگ کل کی ناکہ ہو گئی ہے کہیں جائے بھی تھے اس لیے اور آج میں ساتھ پہلے مل کے دوسری پڑے گا پھر ہم آپ کو ناکھ کنائیں گے تو کچھ محضہ بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے خریبان مدینے والے بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے خریبان مدینے والے کل کے مطلوب کا مہبوب ہے معشوق ہے تو اللہ اللہ یہ تیری شان مدینے والے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے پھر تمنہ اے جیارات نے کیا دل بے چین پھر مدینے کو ہے ارمان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہا جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے پھر تیبا مجھے سب کہے کہ پکارے ہر دم یہی رکھو میری بھی پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے خریبان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میری ساتھ ملکہ دمیشری پڑھے دا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ یعنی کہ ہر مومن اور مسلمان کو معلوم ہے کہ مہراز کا مہینہ ہے اور بجٹ کھلنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کا حساب کرنا ہے یہ شبان کا مہینہ ہے یہ بات سے رکل گیا تھا مہراز کا شبان کا مہینہ ہے اس میں بجٹ کھلے گا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے اندر زیادے سے زیادے استقبار کریں کلمہ شریف پڑھیں نپلے پڑھیں زکاة دیں خیرات دیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کیوں کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو اس کے اندر استقبار ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور دوسرے اپنے گھروں کو پاک رکھیں اور ساپ رکھیں چودہ شبان کی دل مقرب کے ٹائم فرشتے آتمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہاں جن گھروں کے اندر اگر گند ہے یا کوئی بھی چیز ہے اگر ایل شیڈی چلنا ہے تو مہار رحمت کے اور نیکی کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اپنے گھروں کو تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو خوشبو سے معمبر اور خوشبو سے مکتر رکھا کرو یعنی کہ مہتے رہ تاکہ رحمت کے فرشتے بھاگ بھاگ کر تمہارے گھروں میں آئیں اب ہمارے گھر میں گندگی ہے گندگی کا کیا مطلب ہے یہ تو نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھرا پھڑاوا یہ پھڑا نہ ہم اللہ کے ہیں نہ رسول کے ہیں گھروں کے اندر کام پھر وہاں پر کیا ہوگا پریشانیاں ہوں گی رزق کی کمی ہوگی تنگی ہوگی وہاں پر اب آپ دنیا میں لے لیں کہ جہاں کچھرے کے بھیر پڑے بھی ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے بدبو ہوتی ہیں مکھی ہوتی ہیں ہوتی ہیں جراسیم ہوتے ہیں لیکن بغیچوں میں چلے جاؤ گلاب کے پھولوں کے چبیلی کے خوش وہ آتی رہتی ہیں تو انسان کی جو ہے نا نظر دوڑتی ہے کہ بھئی یہ چبیلی کا باغ ہے یہ گلاب کے پھولوں کا باغ ہے تو وہاں پر تیتنی آتی ہیں ہر چیز اچھی اچھی نظر آتی ہے تو گندی چیزوں پر کیا چیز ہوتی ہے جراسیم ہوتے ہیں مکھی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں اور میرے ساتھ میرے کے ضرور چلی پڑے گا سلاللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ سلاللہ مالک یا حبیب اللہ سلاللہ مالک یا یا رسول اللہ وسلم مالک یا حبیب اللہ میرے ساتھ دعا مانگے گا اور اللہم آمن کہیے گا یا اللہ تیرے تیرے محبوب کے صدقے سے یا اللہ اور شابان کے مہینے کے صدقے سے میرے مولا جو دروشری پڑی ہے وہ بھی اس کے صدقے سے یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اللہ امی یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور اتا فرما اللہ اللہ جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر اتا فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرما جو پتالوں میں ہیں جو لاکھ بیماریوں میں مبتل ہیں تیرے محبوب کے صدقے سے ان کو شپاہ کاملا اتا فرما اللہ کرنے والی تیری ذات ہے جہاں جہاں پریشانی ہیں زلگنے ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے یا الہو العالمین سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما یا اللہ جو جوان بچیں اپنے ماں واپ کے گھر پہ بیٹھیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا الہو العالمین تیرے حبیب کے سب کے سے پنتل پاک سابع اکرام تمام چودانِ کربلا کے سب کے سے یا الہو العالمین سب کی دعاوں کو اللہم آمین اللہم آمین اشد اللہ الہ الا اللہ و عشد و انہ محمد و رسولو چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی تب آئیے گا اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ